تو اگر دوستو آپ بھی چاہتے ہیں کہ جو تلسی کا پودا ہے وہ آپ کا نہ سکے سردی سٹارٹ ہو چکے تو ہر سال سردی میں کیا ہوتا ہے کہ جو تلسی کا پودا ہے وہ سکنے لگتا ہے تو آپ نے تین چار کام کرنے ہیں جس سے دوستو آپ کا جو تلسی کا پودا ہے وہ بلکل بھی نہیں سکے گا تو سب سے پہلا کام جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کی اوپر آپ نے دوستو کرنا کیا ہے کہ اپنے تلسی کے پودے کو سام کے سمیں اس تحقے سے کور کرنا ہے جیسے 6 یا 7 بجے تو جیسے تھنڈ تھوڑی سی شروع ہو ایسے طریقے سے آپ نے کبر کرنا ہے اور صوبہ کے ٹائم دوستو آپ نے 9 یا 10 بجے کے ٹائم آپ نے اس کپڑے کو اتار دینا ہے آپ گرین نیٹ جوز کر سکتے ہیں جہاں جو تلسی ماتا کا کوئی کپڑا رہتا ہے وہ آپ اس سے کبر کر سکتے ہیں تلسی ماتا کو تو دوستو اس سے کیا ہے کہ کوئی بھی آپ کا جو پتہ ہے جہاں پھر آپ کی جو تلسی کا پودا ہے وہ بلکل بھی نہیں سکے گا اس سے کیا ہے کہ دوستو آپ کا پودا سردی سے بچے گا جب کورا پڑتا ہے جہاں سردی پڑتی ہے تو یہی ایک کارن ہے کہ آپ کے پودے کی پتیاں جو ہیں وہ گرنے لگتی ہیں آپ کا پودا خراب ہونے لگتا ہے تو اس سے دوستو کوئی پتی نہیں گریں گی اور دوسرا اگر اس سمیں آپ کے پودوں کی پتیاں کرلی ہو رہی ہیں صحیح سے نہیں چل رہی تو آپ نیم اور الکی سپری کریں اور تیسرا دوستو آپ نے کیا کرنا کہ اس طریقے سےUND ہی یہ ہے گے تو آپ کے پودے کی پتیاں کی گروہ تھوڑ ہو جائے گی اور وہ پتیاں جو ہیں وہ پیلی ہونے لگیں گی جہاں پھر بلیک سی ہونے لگیں گے ان کے اوپر دھبے سے آنے لگیں گے اور آپ کا پودہ خراب ہونے لگے گا تو ایک بار فیر سے میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلا کام تو تھا دوستو کہ آپ نے کسی کپڑے سے کبر کرنا ہے گرینڈر سے کبر کرنا ہے جس سمیہ سردی رہتی اس سمیہ سام کے سمیہ کرتی ہے صبح کے سمیہ آپ نے اتار دیا اور دوسرا آپ نے جو کام کرنا تھا وہ تھا کہ نیم والکی سپنے جس سے کوئی دوستو جو ویرس ہے وہ آپ کے پودے کی اوپر نہیں آئے گا اور تیسرا کام تھا کہ اگر بیس آتے ہیں وہ آپ نے ہٹانے ہیں تو پہلے تین کام جو کرنے ہیں اور دو سے تین کام آپ نے اور کرنے ہیں وہ کرنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکراب جھوٹ کر دینا تا جو دوستو ہمیں بھی تھوڑا سا موٹیویشن ملے تو جو آپ نے آگے کام کرنا ہے دوستو وہ ہے کہ جتنے بھی سوکی ہوئی برانچس آپ کو دیکھ رہی ہیں آپ کے پودے کی اوپر جیسے جی آپ دیکھ سکتے آپ نے یہ سارے کی ساری برانچس ہٹا دینی ہے بس آپ نے اتنا کام کرنا ہے جو سوڑی تھوڑی جو سوکی ہوئی برانچس ہیں وہ آپ نے اس طریقے سے کٹ کر دینی ہے اور کافی لوگ جو تورسی کے پودے کی اس طریقے سے کٹیں گے انہیں کارتے نہیں یہ بہت زیادہ مانتے ہیں تو دوستو اگر ہم نے اپنے پودے کو بچانا ہے لاؤں ٹائم کے لیے تو تھوڑا سا کام ہمیں اپنے پودے کی اوپر کرنا پڑتا ہے جس سے دوستو ہمارے پودے کی کروث اچھی ہوتی ہے تو اسی ماتا کی کروث بہت اچھی ہوتی ہے تھوڑا سا اس طریقے سے آپ کو کرنا پڑے گا اور بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنے پودے کو رکھنا ہے ایسی جگہ پر جس جگہ پر دوستو ڈریکٹ جو سردی ہے وہ نہ پڑے اور جس جگہ پر دنے کی دو تین گانٹے کی دھوب آپ کے پودے کی اوپر پڑتی ہو اور ایک آپ نے کام جو جروری ہے ہر ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کی گوڑائی تو گوڑائی تو آپ نے جرور اچھے سے کرنی ہے کافی لوگ کیا کرتے ہیں کہ گوڑائی جو ہے وہ کرتے ہی نہیں ہیں اپنے پودے کی اگر آپ گوڑائی نہیں کریں گے تو سردی میں مٹی میں فانگس بڑھنے کے چانس جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور دوسرا جو مٹی ہوتی ہے وہ ہارڈ ہو جاتی ہے اور تیسرا کیا ہوتا ہے کہ جو جے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جنگلی گھاس میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ وہاں دیکھیں اب جنگلی گھاس جو ہونے لگتی ہے تو جو آپ فیٹی لیزر دیتے ہیں وہ جنگلی گھاس کو لگتا ہے اگر آپ گوڑائی کر دیں گے تو جنگلی گھاس نکل جائے گی اگر آپ گوڑائی نہیں کریں گے تو جنگلی گھاس نکلتی نہیں ہے یہ گملے میں جہاں پھر جمین میں آس پاس میں جہاں پر اپنے تلسی کے پودے کو لگایا ہوا ہے یہ نکلتی رہتی ہے تو گوڑائی آپ ہفتے میں جب دس دن میں ایک بار چور کر دیں اس سے دوستو جو مٹی ہے مٹی کی پلائی ہو جاتی ہے کہنے کا مطلب مٹی نرم ہو جاتی ہے جس سے آپ کے پودے کی روڈس اچھی سے گروت کرتی ہیں اور آپ کا پودے بھی اچھے سے چلتا ہے تو سردی میں کبھی آپ کا پودے مرے گا نہیں تو یہ چار پانچ جو میں ٹیف صاحب کو بتا رہا ہوں جہے اپنے ریگولری آپ کو جب ٹیم ملتا ہے وہ آپ اپنے پودے کی اوپر اپلائی کرتے رہے یہ کام آپ اپنے پودے کی اوپر کرتے رہے تو آپ کا پودے کبھی خراب نہیں ہوگا تو چلیے لاشٹ میں دوستو میں بات کروں گا فٹی لیزر کی جو آپ نے سردی میں اپنے پودے میں دینا ہے تو وہ فٹی لیزر کیا ہے وہ آپ دیکھ لی سی ہے دوستو یہ جو فٹی لیزر ہے جو ہے برمی کمپوسٹ جو پھر گوبر کی خاد بھی ڈال سکتے ہیں آپ آپ نے کرنا کیا ہے کہ دس سے بیس گرم تک آپ جو ہے ایک گمبلے میں یہ جو خاد ہے وہ ایک پودے میں آپ ڈال سکتے ہیں اس سے کوئی آپ کا پودہ خراب نہیں ہوگا اس سے دوستو آپ کے پودے کو ہٹ ملے گی سردی میں گرمیس ملے گی یہ تھوڑی سی جو خاد ہے جو گرم ہوتی ہے جو آپ کے پودے کی اوپر وہ اچھے سے کام کرتی ہے اور آپ کا پودہ اس طریقے سے ہرہ برہ نظر آئے گا سردی میں آپ کا پودہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا تو بس آپ نے جو خاد ہے وہ ڈالنی ہے اور جس سے آپ کے پودے کے اوپر کوئی پرابلم نہیں آئے گی تو چلیے ابھی میں آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں بہت دوستو پانی کی کافی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے وہ گرمی میں پانی دے رہے تھے اپنے ترسی کے پودے کو اسی طرح سے وہ سردی میں بھی ریگولر پانی دیتے رہتے ہیں تو سردی میں آپ نے کم سے کم تین دن کے بعد پانی دینا ہے جیسے آپ کو لگے کہ اب مٹی جو گملے کی ہے جہاں پھر آپ نے جمینی میں ترسی کے پودے کو لگایا ہوا ہے کہ مٹی آسے سے آس پاس سے بلکل سوک چکی ہے تو آپ نے پانی دینا ہے کافی لوگ زیادہ پانی دینے کے چکر میں بھی اپنے پودے کو خراب کر لیتے ہیں فنگس وغیرہ لگ جاتی ہے آپ کا پودے اچھے سے چلتا رہی ہے تو پانی آپ کتنا ہو سکے کم دیں سردی میں اور جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں وہ آپ دھیان میں رکھیں تو کبھی بھی آپ کا جو ترسی کا پودے ہے وہ سردی میں نہیں سوکے گا دوستو یہی گیارما اور بارما مہینہ ہوتا ہے اگر آپ اچھے سے کیر کر لیتے اس پودے کی تو آپ کا پودا نہیں سوکے گا کافی زیادہ کومنٹ آ رہتے کہ آپ ترسی کی اوپر ویڈیو بنائیں کیسے ہم اپنی ترسی کو سردی میں بچا سکتے ہیں سوکنے سے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب جرور کرنا اور فیس بک پیس کو لائک جرور کر دینا وائٹ ٹیک کیا